مادوی جی اس وقت سوال یہ ہے کہ پردھان مندی نرین رمودی نے بھارتی زندہ پارٹی کا منیفیسٹو لانچ کیا ہے اور اس منیفیسٹو پر ناری شکتی پر کافی بڑا فوکس ہے اور 2047 کی وکاس اور ویجن پر فوکس ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس منیفیسٹو کے آدھار پر جس طریقے سے آپ کیمپین کر رہے ہیں کیا آپ اصل الدین اویسی کو جو کانسٹوینسی میں جہاں کبھی ایک ہندو نہیں جیتا ہے جہاں سے انہی کا پریبار جیتا ہے یہ بات ہندو یا مسلمانوں کی نہیں ہے یہ بات سچائی اور دھرم کی لڑائی ہے دھرم مانے شاید پورا بھارت اس کو ہندو دھرم سمجھتے ہوں گے نہیں یہاں دھرم کا مطلب ہے آپ سامنے والا انسان کو نیای ملا یا نہیں ملا جب ہم سناتن ہندو دھرم کہتے ہیں تو سناتن ہندو دھرم یہی کہتا ہے کہ ہر مانف بھگوان کے لیے سمان ہے اسے لیے آپ کبھی بھی دیکھیں ہندو دھرم سے ہی کئی 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 دھرم نکلے ہیں جیسے کہ بہت آئے ہیں جین آئے ہیں سکھ آئے ہیں ان سب کا ایک ہی کہنا ہے شانتی شانتی کو قائم رکھنا سب کو ایک سمانتے دیکھنا سو یہ انتر یا پورا الیکشن خاص کر کر ہیدرباد لوگ سبا پارلیمنٹ میں ہے یہ مذہب کے نام سے نہیں نیای کا لڑائی ہے آپ کو مسلم محلاؤں سے بھی آپ کو لگتا ہے سمرتہ مل رہا ہے جب آپ مسلم محلاؤں کے اندر کیمپین کرتی ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا وہ بھی کھل کے جو آپ کے ساتھ کھڑی ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ جو مولانا ہیں ان کے خلاف اس وقت جو کٹرپنتی کئی لوگ موجود ہیں ان کے خلاف مادوی لیتا کھل کے بول رہی ہیں اور اس بار مادوی لیتا نے پوری جنگ چھیڑ دیئے کانسٹوینسی کے اندر اور کیا اسد الدین ہوئی سی ڈر گئے آپ سے اسد الدین جی کتنا ڈر گئے آپ کا نام ہی نہیں بول رہے ہیں پورے کر کے آپ جو ہے ہر دوسرے میں اسد الدین ہوئی سی کے ان کے اوپر حروپ لگا رہی ہیں ان پر ہیڈ آن لے رہی ہیں کہہ رہے ہیں کہ لیگل بوٹرز ہیں پر وہ آپ کا نام ہی نہیں لینے پورے کیونکہ ہمارا جو اتحاس ہے وہ اتنا ساف سترہ ہے انگلی اٹھانے کے لیے ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ اپنا بات آئے تو کہاں سے اٹھائیں گے اس لیے اٹھائیں گے کہ ہم نے انسٹین ٹرپل تلاک رد کرنے میں موڈی جی بھائی کا ساتھ دیئے ہیں مسلم عورتوں کا آنسوں کا قدر کرے ہیں تو اس لیے انگلی اٹھائیں گے ہمارے اوپر یا اس لیے انگلی اٹھائیں گے ہمارے اوپر کہ ہم نے مدرا سو میں کھانا بھی جائے ننے منے بچوں کو وہاں پر کمبل دیئے ہیں ان کے پڑھائی کے لیے مدد کریے ہیں اس لیے انگلی اٹھائیں گے کہ ہم میرے اوپر اسدودین جی تاکہ ہم پسمندہ عورتوں کے گھر ریشن بجوائے ان کے ہزار سے زیادہ میڈکل کیمز کروائے ہیں اور فری میڈسنز دیئے ہیں اس لیے انگلی اٹھائیں گے ہمارے اوپر یا اس لیے انگلی اٹھائیں گے میرے اوپر کہ ہم یونیورسل سیویل کورٹ کے اوپر مسلمان عورت کو بھی ان کے مائکے میں لڑکوں کے برابری کا حق دلوانے کے لیے مہدی بھائی کے ساتھ ہے بتائیے کس کے لیے انگلی اٹھائیں گے میرے اوپر یہ لاغو ہوا تو اس کے بعد جب میں نے آپ کا انٹرویو کیا تھا تو آپ نے کھل کے اس وقت بھی کہا تھا کہ اسدودین ہوئے سی اس کو پیبرٹ کریں گے کیونکہ شاید سے ہیدر آباد کے اندر ان کو دکت ہے کہ کچھ illegal voters ہٹ سکتے ہیں واپس ان نے کہا کہ CA is unconstitutional کیوں وہ بار بار کہہ رہے مسلمانوں کی گھر جا کے کہ CA کے لیے ووٹ کرو CA and constitution اس کے لیے ووٹ کرو اس چنام میں یہ لوگ دو پرکار کے لوگوں میں بات دیئے ہیں مسلمانوں کو اسدودین جی ایک پسمندہ جن کو پڑھائی لکھا ہی نہیں آتی ہے بیچاروں کو گھر ابھی بھی گریبی میں دل 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 میں پڑے ہوئے لوگ برباد ہو جارے ہیں یہ لوگ دن با دن کیونکہ اسد بھائی تو ایک کرائی کے گھر سے آ کر شان و شان محل بنا لیے ساتھ ایکڑ میں انہوں مسلمانوں کے امبانی جی ہے وہ قرائے گھر سے نکلے مسلمانوں کے امبانی بن گئے کن کے وجہ سے یہ پسمندہ لوگوں کے وجہ سے اب پسمندہ لوگوں کے نصیب دیکھیں بیچارے مسلمانوں کو ان کو آباد کر کے خود برباد ہو گئے رکشہ والے رکشہ والے رہے گے آٹو والے بیچ کر بھی رکشہ والے ہوں گے شاہد تو ان کو پتہ ہے اب یہ لوگ تو ڈرے مارے رہیں گے اب انہوں کیا ڈر پیدا کر دیا پورے دیش میں ہم نہیں ہیں تو آپ کا وجود نہیں رہے گا یہ ڈر کے وجہ سے پورے مسلمان آج بھی پورے دیش بر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اسد الدین جی کو صحیح سلامات یا ان کو وڑ ڈالتے رکھیں گے تو شاید ہمارا یہاں پہ ٹکنا ہوگا لیکن یہ غلط بات ہے یہ غلط بات ہے اسد الدین جی اور دوسرا نو جوان بچوں کو بڑھکاتے ہیں اسی لئے میں کہتی ہوں مجھے ٹوپی سے نفرت نہیں ہے مجھے موچ منڈوانے پہ نفرت نہیں ہے یا کوئی شکایت نہیں ہے جو بندہ ٹوپی لگاتا ہے موچ منڈواتا ہے اس کو پتا چلنا چاہیے کہ وہ کتر مسلمان ہے وہ کتر مسلمان ہے تو کوئی دوسرے مجھب کے بارے میں غلط نہیں بات کرتا جیسا کہ میں کتر ہندو وادی ہوں میں دوسرے مجھب کے بارے میں غلط نہیں بات کرتی تو آپ مسلمان ہی ہو مسلمان کے آڑ کے اندر ایک خودگرض مرد ہو تو کیا آپ اوپنلی اگر زینیوز پہ اسدودین اویسی اور مادوی لتا آمنے سامنے آئیں گے کیا آپ فیس آف ڈیبیٹ کرنے کے لئے تیار ہیں کانسٹرنسی کے اندر کسی بھی زینیوز کے اوپر اسدودین اویسی سے فیس آف کی ابھی تک وہ آپ کا آمنہ سامنا نہیں کر پائیں اگر ایک آمنہ سامنا ہوتا ہے اسدودین اویسی ورسز مادوی لتا کیا مادوی لتا ہمیں تاہیار ہیں کہ اوپر نہیں چیلنج کرتی ہیں صاحب ہم کس بیٹکیر ہیں دنیا بھر کے Science ہمت کے لئے بولیے موسلمان گھر بھی تھوڑے ہندووں کے گھر بھی تھوڑے سب انفرمیشن لے کے میں آؤں گی ہمت کے trusting بولیے ڈیڈیز این جنٹمین درشکو آپ نے مادوی لتا جی کو زی نیوز پہ سنا مرسات اس ایکسلوزف انٹرویو میں سنا ایک بات تو تیہ ہے کہ مادوی لتا جو بھی بولتی ہیں بے باگ بولتی ہیں اور اس سے بولتی ہیں شاید اسی لئے اس وقت دیش کی جنتہ ان کو اتنا سننا چاہتی ہیں مرسات نام جوری بہت بہت دنیواز شکریہ